بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ٹین تھ میتھمیٹکس کی اکسسائز تھلٹین پوائنٹ ٹو کا لاسٹ کوسٹن ہے جی کوسٹن نمبر نائن آج ہماری اس اکسسائز کا انڈ ہو جائے گا انشاءاللہ کوسٹن ہے جی سرکمسکرائب آر ریگولر ہیگزاگون اباؤٹ آ سرکل ایک جو ہے ریگولر ہیگزاگون بنانی ہے اور کس کے گرد جی سرکل کے اباؤٹ یعنی سرکل کے باہر اور اس کا ریڈیس بھی کتنا ہونا چاہیے سرکل کا 3 سینٹی میٹر پہلے تو ہیگزاگون کا مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہیگزاگون کیا ہوتا ہے آپ نے پینٹاگون کا نام تو سنا ہوگا گون کہتے ہیں کارنرز کو گون مین یعنی کارنر اور ہیگزا کہتے ہیں سکس کو یعنی چھے کارنر والی کی شیپ مثال کے طور پر جیسے کیمسٹی میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا بینزین رنگ ہوتا ہے یہ دیکھیں اب اس کی سائیڈنگ گنے کتنی ہیں یا اگر کارنر گنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے کو بولتے ہیں ہیگزا یعنی آپ نے چھے کارنر والی ایک ایسی شیپ بنانی ہے اور کہاں بنانی ہے جی ایک سرکل کے گرد بنانی ہے یعنی سرکل کے باہر کی جانب ہو اور اس سرکل کا ریڈیس کتنا ہونا چاہیے سرکل سب سے پہلے ہم ایک سرکل دراغ کریں گے اور اس کا ریڈیس کتنا ہونا چاہیے اس نے خود بتا دیا 3 سینٹیمٹر تو آپ سکیل کے اوپر کمپس کو رکھ کے 3 سینٹی میٹر میر کر لیں یہ دیکھیں جس طرح میں کر رہا ہوں جی جی 3 سینٹی میٹر جو ہے یہ آپ میر کر لیں اور اس طرح آپ ایک سرکل ڈراغ کر دیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ایک 3 سینٹی میٹر ریڈیس لے کر ایک سرکل ڈراغ کر دیا ٹھیک ہے جی اب اس کا ایک ڈائی میٹر ڈراغ کر لیں ڈائی میٹر کیسے ڈراغ کرتے ہیں یہ درمیر ایک لائن جو یہ والا جو اس کا سنٹر ہے جو اس میں سے پاس ہو یہ دیکھیں جی ان دو پوائنٹس کو ملا دیں جی جو لائن سینٹر سے گزرتی ہوئی سرکل کو دو جگہ ٹچ ہو یہ دیکھیں جی یہ تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں یہ کپی پہ یا کاغذ پہ اس کو ہنڈل کرنا بڑا ہی آسان ہوتا ہے لیکن یہاں اتنا ہی مشکل ہوتا ہے یہ جی ہم نے ڈائی میٹر ڈراغ کر لیا اس کا نام رکھ لیں جی آپ اس پوائنٹ کا نام اے اور اس پوائنٹ کا نام بی اب ہم نے ریڈیس کتنا لیا تھا جس کا 3 سینٹی میٹر اس کا نام آپ ڈراغ لیں بکاز یہ سینٹر تھا آپ یہاں لیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ او اے ہمارا کتنا تھا 3 سینٹی میٹر ہے ریڈیس اگر آپ او بھی کہیں تو وہ بھی 3 سینٹی میٹر کسی بھی سرکل کا جو ریڈیس جتنے بھی ہوں وہ سب کی لیندھ سیم ہوتی ہے جیسے ایک سائیکل کا ویل دیکھا ہے اس کے اندر جو اس کی تاریں لگی ہوتی ہیں وہ سارے ریڈیس ہوتے ہیں اور تمام تاروں کا سائز ایک جیسا ہی ہوتا ہے اب جی کیونکہ ہم نے ہیکزاگون بنانی ہے یعنی ہمیں چھ پوائنٹس چاہیے اس سرکل کے گرد کتنے پوائنٹس چاہیے اب آپ نے جتنی وہ 3 سینٹی میٹر پہلے اس کمپس کو اوپن کیا تھا یعنی اس نشان تک آپ نے اتنا ہی اوپن رکھنا ہے اب یہاں اے پہ رکھ کے آپ ایک کٹ آرک پہ سرکل کے اوپر ایک کٹ لگائیں گے آرک کی صورت میں ایک اے کے اوپر والی سائیڈ پر ایک یہ نیچے والی سائیڈ کیا کیا جی میں نے اتنے ہی سینٹی میٹر یعنی یہ ریڈیس تھا کتنا تھا آپ کا 3 سینٹی میٹر اتنا ہی اوپن رکھا اے پہ رکھ کے ایک آرک لگائی جس نے سرکل کو یہاں ٹچ کیا اور یہاں اس کا کوئی آپ نام رکھ دیں اس پوائنٹ کا وہ اے بی تھا اس کا نام آپ کیا رکھ دیں جی لٹس پوز سی رکھ دیں اس کا نام لی رکھ دیں اب یہی کام آپ نے بی پہ رکھ کے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بی ہے جی ایک کٹ یہاں اوپر والی سائیڈ پر لگا دیں اسی سرکل کو ایسے لیتے ہیں لیتے ہیں اور ایک کٹ یہاں لگا دیں سمجھائی تو اس کا نام کیا رکھ دیں گے جی وہ اے بی سی ڈی تھا یہ ہو جائے گا جی ای اور یہ ایف اب ٹوٹل کاؤنٹ کریں کتنے پوائنٹس ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے پوائنٹس ہو گئے جی یہاں تب کہ بات سمجھنا آئی ہو اب ہم نے یہ کرنا ہے اس پوائنٹ ڈی کو ای سے ملا دینا ہے اس سینٹر سے گزرتے ہوئے اور سی کو ملا دینا کسے ایف سے ملائیں ذرا یہ ہمارے پاس سی اور ایف کو جائن کر دیں یہ سی ہے جی یہ ایف ہے اور یہ لائن جو آپ کے سینٹر سے گزرنی چاہیے یہ دیکھیں جی اس کو آپ ڈاٹر لائن سے بھی لگا سکتے ہیں اور کانٹینیس لائن بھی لگا سکتے ہیں یہ سی اور ایف کو ہم نے کیا کر دیا جی جائن کر دیا اسی طرح یہ ای اور ڈی کو جائن کر دیں کس کو جی ای اور ڈی کس طرح یہ ای پہ رکھیں اور ڈی پہ رکھیں اور جو ہے او یعنی جو سینٹر ہے وہاں سے بھی گزرے دوسرے لفظوں میں یہ سارے ڈائی میٹرز ہی ہیں یہ دیکھیں جی یہ بلکل جیسے ایک روٹی ہوتی ہے چھے سمیں تقسیم ہوگی یا پیزہ ہوتا ہے آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہو یا کیک ہوتا ہے جیسے کٹ لیتے ہو وان ٹو تھری فور فائی سکس چھے سمیں تقسیم ہوگی اب ہم نے یہ تو سرکل کو چھے سمیں آپ نے ڈیوائیڈ کیا یہ ہمارا کام نہیں تھا ہمارا کام یہ ہے کہ آپ نے سرکل کے اباؤٹ ایک ریگولر ہیگزاگان بنانی ہے اس سرکل کے باہر کی جانب ایک اس طرح کی ہماری ہیگزاگان بینزین ٹائپ جانب وہ شیپ بننی چاہیے اب اس کے لئے کیا کریں گے جی اس کے لئے ہمیں ٹینجنٹس ڈراغ کرنے ایکچولی کیا ڈراغ کرنے جی چھے ٹینجنٹس ہم ڈراغ کریں گے پوائنٹ ایک پہ ٹینجنٹ ڈراغ کریں گے سی پہ ای پہ بی پہ ایف پہ اور ڈی پہ جب چھے ٹینجنٹس ڈراغ کر لیں گے ان کو آپ اس پر ملا دیں گے تو ہماری ایک ریگولر ہیکزاگون بن جائے گی کس طرح ٹینجنٹ ڈراغ کرنے کے لئے ہمیں ایک پوائنٹ چاہیے اس کے لئے جو ہے ہم نائنٹی کے انگلز بنائیں گے اس چھے پوائنٹس پہ کل بھی ہم نے اس طرح کی ایک شیپ بنائی تھی میں یہاں سے سٹارٹ کر لیتا ہوں جی لیٹس پوز ہمارے پاس یہ بی ہے جی یہ دیکھیں جی نائنٹی کا انگل بنانا ہے جی ہم نے نائنٹی کے انگل تو اب بنانا آتا ہے نا یہ ایک کٹ یہاں لگا دیں پھر یہ یہاں پر اور ایک ادھر رکھے اور اسی طرح ایک یہ یہ نائنٹی کے انگل بنائے یہاں سے اس پوائنٹ کو اور بی کو ہم ملائیں گے ہمارا ایک ٹینجنٹ ڈراغ ہو جائے گا اب یہاں دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے آپ سب کے پہلے نائنٹی کے انگلز بنا لیں پھر بعد من کے ٹینجنٹس بنا دیجئے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب کے پہلے نائنٹی انگل بنائے لیں یا ساتھ ساتھ جس طرح ایک ٹینجنٹ ڈراغ کیا ہے اس کا پوائنٹ لگایا ہے جیسے ہم نے نائنٹی کا انگل فائنڈڈ کیا ہے ساتھ ساتھ اس کا ٹینجنٹ ڈراغ کرتے جائیں کون سا طریقہ سان رہے گا آپ کو ساتھ ساتھ کر لیں ہم ابھی کر لیتے ہیں جس کو یہ دیکھیں یہ یہاں سے چلو میں بلیک کلر لے لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے ٹینجنٹ ڈراغ کر دیں ٹینجنٹ کیسے ڈراغ کرنا ہے اس طرح سکیل رہ کے یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ ملنا چاہیے یہ دیکھیں یہ ایک ٹینجنٹ ڈراغ کر دیا ہم نے ٹینجنٹ کی کیا ڈیفنیشن ہوتی ہے کہ سرکل کے سرکم فریس کو ایک پوائنٹ پہ ایک لائنٹ ٹچ کر کے گزر جائے تو وہ کہلاتا ہے جی ٹینجنٹ یہ ہم نے ایک ٹینجنٹ ایک پوائنٹ بی پہ ایک ٹینجنٹ ڈراغ کر دیا ہے کلیئر اب جی ای پہ یہی کام کرنا ہے اسے ایک لئے پہ یہ دیکھیں ای پہ رکھیں یہاں نینٹی کا اینگل ڈراغ کریں یہ دیکھیں جی نینٹی کا اینگل بنانا اتہا ہی حسان ہے چھوٹی کلاسوں میں آپ اس کی پریکٹس کر کے آئے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ نینٹی کا اینگل ہی ڈراغ کر لیں تاکہ پھر یہ کام ختم ہو جائے یہ دیکھیں جی ہمارے لیے یہ بڑی کمپس کو یہاں ٹیکل کرنا تھوڑا سا مشکل تو نہیں لیکن چونکہ یہاں اس کی گریپ صحیح نہیں بنتی یہ دیکھیں جی اب اسی نینٹی پہ رکھ کے دوسری آرکل گائیں سیمیلرلی اب یہاں اے پہ رکھ کے آپ نینٹی کا اینگل بنائیں اب یہاں دیکھیں دو آپس میں مل رہی ہیں تو ملتی ہے تو ملنے دے بھائی ہم ایسے کیا آپ یہاں پہ آ جائیں یہ دیکھیں یہاں پہ نینٹی کا اینگل ڈراغ کریں اب جہاں پر یہ آپ نے رکھی تھی ایک دفعہ کمپس یہ کٹ لگا تھا یہاں پہ لگا دے ایک آرکلر لگا دے اب یہاں پہ لگا دیں اب جی لاسٹ پوائنٹ ایف رہا گیا اس کے اوپر بھی ہم نے ایک ٹینجنٹ ڈراغ کرنا ہے ٹینجنٹ کیسے ڈراغ کریں گے پہلے نینٹی کا اینگل بنائیں یہ دیکھیں جی آپ یہ یہ پہلے سکسٹی کا اینگل پھر جو ہے نینٹی کا آپ یہاں پہ رکھی لگائیں یہ دیکھیں یہ صحیح طریقے سے اس کو کٹ نہیں کر رہا آپ اس کو رپیٹ کر لیں یہ ہمارے پاس چھ پوائنٹس آگئے ٹینجنٹس کے اب ہم نے ہر پوائنٹس ایک ٹینجنٹ ڈراغ کرنا دیکھنے میں بظاہر یہ اتنی کمپلیکیٹڈ ڈیاغرام بن گئی ہے پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہوگا لیکن یہاں آپ نے بی کو ٹچ کیا تھا اب یہاں پر ہم نے ای کے اوپر ایک ٹینجنٹ ڈراغ کرنا ہے ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں ایک یہ پوائنٹ ہے ایک یہ پوائنٹ ہے تو یہ دیکھیں جی میں یہاں ان دونوں کو ملا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہم پوائنٹ ای کا ٹینجنٹ ڈراغ کرنے لگے ہیں یہ ڈراغ کر دیا آپ اس کو اس طرح ایرو سائنس سے بھی شو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہی کام سی پہ کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس پوائنٹس بنے ہوئے پہلے سے یہ دیکھیں یہ اس سی کو اور اس کو ملانا ہے ہم نے یہ ہاں جی یہ سی کا ٹینجنٹ ڈراغ کر دیا اب پوائنٹ ای کا ٹینجنٹ ڈراغ کریں یہاں دیکھیں یہ اس وقت دونوں آپس میں ملتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے مکس ہو رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہم نے تو ٹینجنٹ ڈراغ کرنا ہے اے پہ رکھ کے یہ ٹینجنٹ ڈراغ کریں یہ ٹینجنٹ ڈراغ کر دیا اب ڈ پہ رکھ کے ٹینجنٹ ڈراغ کریں یہ دیکھیں یہ کام اتنا انٹرسٹنگ ہے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کلاس ٹو یا تھری کے بچے کو یہ ایک پاس سکھا دیں وہ بزر سے بیٹھا بیٹھا بناتا رہے گا اور یہ آپ کی بڑی گوڈ لک ہے کہ یہ کوئسن لام کوئسن میں آتے ہیں اور آخری رہ گئے جی ایف کا یہ دیکھیں جی ایف کے اوپر ہم ٹینجن ڈراغ کر رہے ہیں جی یہ اب بظاہر تو ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ ایک ریگلر ہیگزا گون اباؤٹ آ سرکل بنائیں لیکن یہاں تو کوئی ہیگزا گون کی پراپر شیپ نظر نہیں آ رہی دیکھیں یہ جو ہمارے پوائنٹس ہیں میں پہلے وہ پوائنٹس منشن کر دوں کہ کہاں کہاں پر وہ ہمارے ٹینجنٹس آپس میں ملے ہیں وہ اے بی سی ڈی ایف تک ہم نے لکھا تھا میں اس کو لکھ لیتا ہوں جی جی کے بعد کیا ہے کہ جی ایچ پھر تیسے رب یہ پوائنٹ آگئے آئی یہ جی جے یہ کے اور یہ کونسا آگئے جی ال یہ جی ایچ آئی جے کے ال یہ ایک ہیگزا گون بنی ہے اگر آپ کو پراپر یہ صحیح نظر نہیں آ رہی میں اس کو ریڈ کلر سے تھوڑا سا شو کر دیتا ہوں یہ دیکھئے گا صرف جو یہ پوائنٹس ہیں میں نے ان کو ملانا ہے اب صرف آپ کو یہ کلر شو کرنے کے لیے کہ بھی آپ کو ہیگزا گون نظر آئے یہ دیکھیں جی کو ایچ سے ملایا اور ایچ کو ایچ سے بعض قط میں بناتے وقت میرا سامنے ٹھہرنا ضروری ہو جاتا ہے آپ کہیں گے جی جی آپ تو خود آگے ٹھہر جاتے ہیں ہمیں نظری نہیں آتا یہ تھوڑی سی مجبوری ہے میں لائن لگا کر انشاءاللہ سائیڈ پہ ہو جاؤں گا یہ دیکھیں جی آئی کو جے سے ملا دیا جے کو کس سے ملائیں کے سے یہ لو جے کو ہم نے جی کے سے ملا دیا کے کو ال سے ملائیں اور جی کو ال کے ساتھ ملا دیں یہ جی یہ آپ یہ جو ریڈ کلر والی ہے آپ کی اگر آپ اس کو مزید بہتر دیکھنا چاہتے ہیں اگر باقی اس کی سائیڈیں جو ہیں اگر ہم ریز کر دے تو آپ کو بقیدہ ایک ریگولر ہیگزاگون نظر اب بھی ہیگزاگون ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں کیونکہ بہت ساری اس میں آرکس لگ جاتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اصل گم ہوگی لیکن ایسا ہے نہیں اگر آپ اس کی پرابر شیف دیکھنا چاہتے ہیں میں سائیڈ ایس کی تھوڑی سی ریز کر دیتا ہوں تو آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے ریز کرنا میں صرف آپ کو ایک ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو دکھا دیا جائے کہ یہ دیکھیں واقعی ایک جو ہے نا ہیگزاگون بنی ہے برنہ آپ ایسی بنائیں گے پیپر میں ایکزامینر آپ کو انشاءاللہ جس کے پورے مارکس دے گا دیکھیں جی ذرا ہاں جی کوئی ہیگزاگون نظر آئی ہے کچھ میں یہ ریز کرتا ہوں ساتھ دوسری بھی ریز کر گئے ہوں یہ دیکھیں اب وہ ان کے نام کیا رکھے تھے ہم نے سارے نام گم ہو گئے یہ جی تھا یہ ہیگزاگون یہ تو جی نہیں تھا بھئی ای اور یہ کیا تھا ایپ لو جی اب ہم نے اس کے کنسٹرکشن سٹیپس لکھنے ہیں جو کہ انتہائی اسان ہوتے ہیں جو جو کام کیا ہم لکھتے جائیں گے کنسٹرکشن سٹیپس نمبر وان پہ کیا کیا جی ہم نے جو جو کام کیا سب سے پہلے کیا کیا تھا تھری سینٹی میٹر ریڈیس کا ایک سرکل ڈراؤ کیا تھا ڈراؤ آ سرکل آف ریڈیس کتنا جی تھری سینٹی میٹر اور اس کے بعد کیا کیا تھا جی فرام پوائنٹ اے سے اتنا یعنی کتنا اے ہے یعنی کتنا تھا اے ہمارا دوسرے لحظوں میں تھری سینٹی میٹر تھا ڈراؤ آرک کون سے والی یہ یہاں پہ راکھیں ہم نے یہ لگائی تھی سی آرک سی آن آرک سی آن آرک آرک سرکل یا بیچ کاٹ آرک 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 کٹس سرکل کہاں پہ ایٹ ای اینڈ ایف ایٹ پوائنٹ ای اینڈ ایف ہاں جی اس کے بعد کیا کیا تھا سرکل ڈراغ کیا تھا اس کے جو ہے ہم نے یہ والے اس کے اوپر آرکس لگائی سرکل کے اوپر سی اور ڈی ای اور ایف اس کے بعد کیا کیا تھا نہیں 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 ہم نے ای کو ڈی سے جوائن کیا تھا سی کو ایف کے ساتھ جوائن سی ویڈ ایف سی ویڈ ایف اینڈ ای ویڈ ڈی جوائن اینڈ ای ویڈ ڈی پھر کیا کیا جی پھر ہم نے ٹینجڈز ڈراغ کیے تھے اے بی سی ڈی ای ایف پر چھے ٹینجڈز ڈراغ کیے ڈراغ ٹینجڈز ایٹ کہاں پہ جی اے بی سی ڈی ای اینڈ ایف پھر کیا کیا جی چھتے نمبر پہ کیا کیا ٹینجڈز ڈراغ کرنے کے بعد وہ جوائنٹ تو آٹومیٹکلی ہو گئے تھے جب ہم نے ٹینجڈ ڈراغ کیے تھے وہ آٹومیٹکلی آپ نے جوائن ہوئے تھا ہمیں ہیکزاگون مل گئی آفٹر جوائننگ چلو یونلیف دیتے ہیں آفٹر جوائننگ ٹینجڈز وی گیٹ کیا جی ایک ریگولر ہیکزاگون ریگولر ہیکزاگون کونسی جی اس کا نام راکھ دیں جی اب جی ایچ آئی جے K اور L یہی ہماری ریگولر ہیکزاگون تھی ان کی پریکٹس کریں اور جتنا آپ ان کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے ایک سے زیادہ بار کریں گے تو آپ کو یہ زیادہ پرفیکٹ ہو جائیں گے تینک یو جزاکم اللہ خیر و حسن الفیل جزا موسیقی